اسلام علیکم ویلکم ای کامرس مارکٹنگ ماسٹر کلاس اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں فیس بک کے انٹرفیس کے حوالے سے فیس بک کے مختلف آپشنز کا ہم ڈسکس کر رہے تھے تو یہ میں نے آپ کو تفصیلی جائزہ بولا دیا ہے کہ فیس بک کے اوبجیکٹیوز کون کون سے ہیں بائنگ سٹیجز کے حساب سے فیس بک نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا اور بینگ ا مارکٹر بائنگ سٹیجز کے بارے میں آپ کی نالج ہونا بہت ضروری ہے بہرحال اب ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم پہلی جو پہلا اوبجیکٹیو ہے ہم اس کو لے کے آگے چلتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس اوبجیکٹیوز ہم سٹ اپ کر سکتے ہیں یہ جتنے بھی اوبجیکٹیوز ہیں ان سب اوبجیکٹیوز میں مور اور لیس سب اوبجیکٹیوز کرنے ہیں کچھ چیزیں سیم ہوں گی تھوڑی بہت کچھ چیزیں ہوں گی تو اگر ہم میجر میجر اپنے چیدہ چیدہ اوبجیکٹیوز کو بھی کور کر لیں گے تو آپ کے لیے تمام چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ پورا سلسلہ چلتا کیسے ہے تو بہرحال برینڈ اویڈنس پہ کلک کریں آپ نیم آفٹیور کیمپین اگر آپ ڈالنا چاہیں ہم یہاں پر ڈال دیتے ہیں ہماری کیمپین کا نام بلکہ ہم سکر دیتے ہیں شوز کیمپین شوز 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 ڈیش ٹیسٹ ون اور ایڈ شیٹ کا نام ہم ڈال دیتے ہیں لاہور اس فور لاہور کر لیا یاد رکھنے کے لیے لوکیشن کے حساب سے اور ہم نے ڈال دیا ایٹین سے لکے 34 ایئرز کی ہم نے ایس لاہور ایٹین 34 اور ایڈ کا نام ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پر ویڈیو ویڈیو شوز بلاک ڈیش ون ٹھیک ہے جی تو یہ ہماری کیا ہوگی یہ ہماری کیمپین کا نام ہو گیا اس کیمپین کے اندر ہم نے ایس لاہور کے نام سے کیا ہے اب ظاہر سی بات ہے اگر اسی کیمپین میں ہم دوسرے ایڈ شیٹ لانچ کریں گے تو وہ ایس کراچی بھی ہو سکتا ہے ایچ کے ساتھ سمس پر ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں اور ایڈ کے اندر یہ بلاک شوز کی ہم نے ویڈیو بنائی ہے ہم اس کو ریڈ شوز کی ویڈیو کے ساتھ سے یہ بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے تاکہ آپ پراپر طریقے سے اس کو مینج کر سکیں بہرحال یہ ٹیسٹ ہم ایگزمپل ایک ہم نے یہاں پر کیمپین کی بنا گیا ہم نے اس کو کنٹینیو کیا صحیح ہے جی اور اس نے ہمیں یہ پورا انٹرفیس یہاں پر ہمیں یہ دکھا رہا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم آ جاتے ہیں اس کے اوپر کیا کیا آپشنز افیلیبل ہیں یہ جو آپ لیفٹ پہ دیکھ رہے ہیں ان تین چیزوں کو دیکھیں آپ یہ لیفٹ پہ کیمپین کا نام ہے یہ ایڈ سیٹ ہے اور یہ ایڈ ہے اور دیکھیں کس طریقے سے اس کو یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے کیمپین کو فولڈر سے ریپریزنٹ کر رہا ہے ایڈ سیٹ کو یہ چار ڈاٹس انسین ریپریزنٹ کر رہا ہے اور ایکچول ایڈ کو وہ اس سے ریپریزنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر بھی آپ دیکھیں سیم نیوکیشن موجود ہے یہ دکھا رہا ہے کہ ہم کیمپین میں موجود ہیں یہ ایڈ سیٹ ہے اور یہ ایڈ ہے اور یہاں پر اسی ایڈ سیٹ اور ایڈ کا نام دے رہا ہے اس جگہ پر وہ خلی اس نے دکھایا ہے کہ یہ ایڈ سیٹ ہے اور یہ ایڈ ہے بہرحال اب ہم دیکھیں کہ کیمپین کے نام آپ اپشنز کی ہیں تو یہ ٹوٹل جتنے بھی اپشنز ہیں یہ کیمپین کی اپشنز ہیں نام آپ چاہیں تو یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں سپیشل ایڈ کٹیگری اگر آپ کی کوئی خاص ایڈ کٹیگری ہے تو وہ آپ سیلیکٹ کر لیں اگر آپ کی سوشل الیکشن یا پولٹیکل ایشوز پہ آپ کوئی کیمپین چلانا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ یہاں سیلیکٹ کریں یہ اپشن عمومی طور پر ہم نہیں کر رہے ہوتے کہ اگر آپ تو کوئی پولٹیکل کیمپین چلا رہے ہیں تو آپ ہمیں بتا دیں تاکہ پھر وہ اس کی مانٹرنگ اسی حساب سے کرے اور پولیسی بھی اسی حساب سے ایملیمنٹ کرے تو آپ نے یہاں پر اپنی کیٹیگری یہاں کچھ بھی نہیں رہے گی اب آج ہے کیمپین ڈیٹیلز کیمپین ڈیٹیلز کے اندار وہ بول رہا ہے کہ آپ کی بائن ٹائپ کیا ہوگی مطلب آپ جو کیمپین اپنی چلائیں گے تو اس کے اندر اگر آپ پیسے لگا رہے ہیں تو آپ ہم سے جو کیمپ خرید رہے ہیں کیا خرید رہے ہیں ڈیٹا خرید رہے ہیں لوگوں کا آٹ دکھانے کے لیے تو آپ کی ٹائپ کیا ہے آپ کی اس قسم کی بائن ٹائپ خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپشن کیا ہے اس کے اندر ایک ہی آپشن ہے اور وہ کیا ہے آکشن آکشن سے مراد یہ ہوتا ہے یہ آکشن یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہم بیٹھ گئے ہیں بولی لگا رہے ہوتے ہیں یہ آٹو آکشن لگ رہا ہوتا ہے تو ڈیفولٹ کے اندر آکشن ہی سیلیکٹڈ ہے اور موسٹلی آکشن ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی ایک کیمپین ٹائپ ہوتی ہے جو بائن ٹائپ ہوتی ہے وہ ہم بعد میں ذکر کریں گے جب وہ آئے گی تو لیکن یہاں پر آکشن ہی ہے تو آکشن ایک بائن ٹائپ ہے یہ ایڈریٹس رہے گا یہ بھی ایڈریٹس رہے گا لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو بتا لگ جائے کیمپین آبجیکٹیو یہ مقصد کیا ہے آبجیکٹیو تو ہم نے پہلے ہی چوز کر لیا تھا برینڈ آویرنس آپ کو یاد ہو گا جو میں آپجیکٹیوز چوز کر رہے تھے تو بائنگ سائیکل کے اندر آویرنس آبجیکٹیو میں آویرنس بائنگ ٹائپ کے اندر جو ہے بائنگ سائیکل کے اندر جو آویرنس کا سائیکل سٹیج تھا اس سٹیج کے اندر دو آپجیکٹیوز تھے ایک برینڈ اویئرنس تھا اور ایک ریچ تھا تو یہاں سے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہی آپشنز دوبارہ آگا ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہیں ہم تو کر چکے ہیں سلیکٹ لیکن بہرحال فیس بک نے آپ کی آسانی کے لیے اس کو یہاں پر بھی دے دیا ہے تو آپ نے اس کو واپس سے وہی سلیکٹڑ لیں گے شور مور آپشن یہ دیکھیں کیمپین کی سپینڈنگ لیمٹ یہاں سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو جوتوں کی کیمپین ہے وہ بیس زار روپے سادہ کی نہ ہو آپ کہتے ہیں جی ٹوٹل کیمپین میں نے چلانی ہے اور اس کیمپین کے میں میرا بیس زار روپے سادہ خرچہ نہیں ہوگا آپ کی یہ پلاننگ ہے تو آپ یہاں سے اس کو کر سکتے ہیں نارملی ہم بجٹ جو ہوتے ہیں وہ ایڈ سیڈ کے اوپر منیج کرتے ہیں تو اس کو ہم نہیں شیڑتے لیکن یہ آپ کی چوئیس کے اوپر ہے آپ چاہیں تو آپ یہاں پر کیمپین کی بجٹ ڈیفائن کر سکتے ہیں ایک لاکھ روپے دو لاکھ روپے پچاس ہزار روپے دس ہزار روپے جو بھی آپ یہاں پر بجٹ اپنی کیمپین کی لگائیں گے تو ہم یہاں پر آپ ڈال دیں گے بہرحال ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم یہاں پر اس کو سیلیکٹ نہیں کرتے ہیں اچھا جی کیمپین کے اندر اور آپشنز ریکھ لیں جی کیا ہے آپ کے پاس آپشنز اور آپشنز کے اندر آپ کے پاس جی اے بی ٹیسٹنگ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ایک کیمپین تھی آپ نے جوتوں کے لئے کیمپین لانچ کر رہے ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسی طرح کی ایک اور کیمپین لانچ کرنا چاہ رہا ہوں میں دیکھنے چاہ رہا ہوں کہ ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے اس کو کہتا ہے اے بی ٹیسٹنگ اے بی ٹیسٹنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا کوئی بھی کیمپین دو لانچ کرتے اور دیکھتے ہیں کہ کسٹمر کس پہ زیادہ اچھے طریقے سے اثر انداز ہو رہا ہے کون سی کیمپین آپ کے لیے زیادہ بھیجتے رہے تو آپ اے بی ٹیسٹنگ کے ذریعے دو کیمپین لانچ کر سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فار اگزمپل اوبجیکٹیو آپ کا تھا کیمپین اوبجیکٹیو آپ کا تھا آپ سلیکٹ کر رہے تھے اویرنس سٹیج کو ٹارگٹ کر رہے تھے لیکن آپ کنفیوزد ہیں کیا میں اویرنس کے ساتھ جاؤں برینڈ اویرنس کے ساتھ جاؤں یا میں ریچ پہ جاؤں تو آپ اے بی ٹیسٹنگ کر کے اگلی کیمپین اپنی ریچ پہ لانچ کر دیں یا فار اگزمپل آپ اس کیمپین کے اندر آپ نے آگے جا کے ایڈ سٹ کوئی اور لگائیں مطلب لاہور کی آڈیانس ٹارگٹ کر رہے تھے اب آپ چاہ رہے ہیں کراچی کی ایڈیانس اور کیمپین لیول پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ کر لیں تو آپ اے بی ٹیسٹنگ کے دروں یہاں پر اگر اس کو سلیکٹڑ لیں گے تو یہ جب یہ کیمپ پورا ایڈ اس کے دروں چلا لیں گے تو وہ آپ سے دوبارہ سے ایک اور کیمپین سلیکٹڑنے کو بولے گا اور پھر ان دونوں کے درمیان میں آپ کو ریزلٹ بتائے گا کہ دونوں میں سے بہتر کیا ہے اے بی ٹیسٹنگ کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے بہت کم ضرورت پڑھتی ہے لیکن پڑھ سکتی ہے اے بی ٹیسٹنگ تب ضرورت پڑھتی ہے اے بی ٹیسٹنگ کی کیمپین لیول پہ جب آپ کو پتا ہو کہ ہاں یار اب آپ کنفیوزڈ ہیں آپ کو ایکچویل ریزلٹس کا نہیں پتا اور آپ دو قسم کے ڈیٹا سیٹس کے اندر کمپیرزن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اے بی ٹیسٹنگ اپنی چلا سکتے ہیں اے بی ٹیسٹنگ کو ڈسکاور کر لیں گے ٹھیک ہے جی ابھی اس کا آپ نے انسیلک کر لینا ہے تو یہ ٹوٹل کیمپین کے آپشنز ہیں جو کہ بڑے بیسک سے ہیں کوئی زیادہ زیادہ آپشنز نہیں ہیں جو زیادہ کام کا آپشن ہے وہ آپ کی یہ کیمپین سپنڈنگ لیمٹ ہے تو یہ آپ کے کیمپین کے آپشنز ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے یہی آپشن آپ کو مختلف جب آپ کیمپین سیلک کریں گے تو ابجیٹیوز تو یہی آپشنز انیس بیس کے ساتھ آپ کو فرق کے ساتھ نظر آئیں گے کیمپین لیول پہ ٹھیک ہے جی دوسرے پہ آ جائیں اب یہاں سے آپ یہاں تو سب کو کلوس کر یہ آپ نیکس کریں گے تو آپ آگے چلے جائیں ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سلیکٹر لیا اب آپ نیکس کریں گے تو وہ آپ کو کس پہ لے جائے گا ایڈ سیٹ پہ لے جائے گا ایڈ سیٹ کے اندر پھر مختلف قسم کی آپشنز ہیں ایڈ سیٹ میں ہم ایڈ کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں کریٹیو کی بات نہیں ہوگی کریٹیو کے علاوہ باقی دنیا جہاں کی بات ہوگی ایڈ سیٹ کے اندر ایڈ سیٹ کے اندر بہت سارے آپشن ہیں نمبر ون ہم دیکھ لیتے ہیں یا الٹے ہاتھ پہ آپ کے سامنے دکھا رہا ہے کہ جی اٹھارہ سے یہ آپ نے جو ایڈ سیٹ کا نام رکھا ہوا ہے وہ یہاں پر آپ نام چینج کر سکتے ہیں ڈائنمک کریٹیو کا آپشن ہے وہ یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ اس کو جب آن کر دیں گے تو نتیہ یہ نکلے گا کہ آپ نے جو بھی ہیڈنگ جو ایمیجز جو کچھ بھی آپ نے سیلیکٹ کی ہیں وہ اس کے اندر اس کو شفل کرے گا اپنے حساب سے کبھی ایک دکھائے گا کبھی دوسرا دکھائے گا کبھی پھر کمبنیشن میں کبھی کچھ دکھائے گا کبھی کچھ دکھائے گا تو اگر آپ تو چاہتے ہیں کہ فیز بک اس کو اپنے حساب سے چینج کرے دینمکلی کریٹف کو تو یہاں سے آن کر دیں اگر آپ اس کو نہیں چل کرنا چاہتے تو پھر آپ اس کو آفی رکھیں میں پرسنلی ابھی تک آفی کر کے چلاتا ہوں آن کر کے چلانے کا مجھے کوئی فائدہ ثابت نہیں ہوا تو ہم اس کو آن کر کے چلاتے ہیں آن کر کے نہیں چلاتے ہیں لیفٹ پہ آپ یہ دیکھیں پھر بجٹ اور سکیجول دکھا رہا ہے کیا آپ کا بجٹ ہے اور کیا آپ کا سکیجول ہے دونوں چیزیں دکھا رہا ہے بجٹ آپ اپنا ڈیلی بیس پہ بتا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں پانچ سو رو پہ ڈیلی کے لگانا چاہتا ہوں میں دوہزار رو پہ ڈیلی کے لگانا چاہتا ہوں آپ ڈیلی بیس پہ بھی بجٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ لائف ٹائم لیول کے اوپر بھی اپنا بجٹ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ آگے دیکھیں تو ڈیٹ بتا رہا ہے کہ جی آپ کا ایڈ سیٹ اچھا آپ remember that پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ کیمپین کے اوپر بھی ہم نے بجٹ سیٹ کیا تھا تو میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کیمپین کے اوپر بھی آپ بجٹ کی ریمٹ لگا سکتے ہیں لیکن بجٹ کو آپ اپنے ایڈ سیٹ لیول پہ بھی لگا سکتے ہیں تو میری طرف سے recommended practice یہی ہے کہ آپ نے بجٹ جو بھی رکھنا ہو وہ ایڈ سیٹ پہ رکھیں اور اپنے ذہن میں رکھیں کہ ٹھیک ہے جی میں نے اس کا ڈیلی بجٹ کیا لگانا ہے ڈیلی بجٹ کو بھی چوز کر سکتے ہیں اور لائف ٹائم بجٹ کو بھی چوز کر سکتے ہیں ڈیلی بجٹ چوز کرنے کا کیا فائدہ ہے اور لائف ٹائم بجٹ چوز کرنے کا فائدہ کیا ہے ڈیلی بجٹ چوز کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے دو ہزار روپے رکھا ہے تو وہ دو ہزار روپے کے اردگرد ہی رہے گا اس کے آگے پیچھے نہیں جائے گا یہ نہیں ہوگا کہ دو سے دہیزار ہو جائے گا لیکن اگر آپ لائف ٹائم بجٹ رکھتے ہیں پانچزار روپے گا اور آپ بولتے ہیں جی پانچ دن کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ کسی ٹائم پر اس کو لگے اگر آپ نے لائف ٹائم بجٹ رکھا اس کا چھتیسزار ساتسو پچاس اور آپ نے اس کو سات دن کے لیے رکھ لیا اگست یہاں تو تیس دن کے لیے رکھا ہے اگست سے ستمبر تک وہ کہہ رہا ہے چھتیسزار تو ہو سکتا ہے کسی دن اس کو لگے کہ اب اس دن جو ہے زیادہ لوگ انٹریک کر رہے ہیں میرا ایڈ زیادہ اچھا چل رہا ہے تو وہ آپ کے بجٹ کو اس دن زیادہ لگا دے اور اگلے دن کسی دن جہاں اس کو لگے گا کہ نہیں آیا پر کم پرفارم کر رہا ہے تو وہاں پر بجٹ کو کم کر لے گا تو یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے کہ لائف ٹائم بجٹ کے اندر وہ آپ کے بجٹ کو کسی دن اگر زیادہ بھی کرے گا تو اس دن وہ سامنے رکھیں آگے دیکھ لیں جی سٹارٹ ڈیٹ کس دن آپ نے سٹارٹ کرنا ہے وہ اور آپ لاز جیٹ تو اگر آپ کی کیمپین آپ جو بھی اپنی سٹلیک کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو سٹارٹنگ ڈیٹ اور اینڈنگ ڈیٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ بالکل ڈالیں میں آپ کو لائف ٹائم بجٹ اس پہ ریکمینڈ کروں گا اور ساتھ میں سٹارٹنگ ڈیٹ اور رینڈنگ ڈیٹ بھی ریکمینڈ کروں گا ٹائم آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ میری طرح سے ریکمینڈیشن ہیں اس کی ریسیٹ یور سٹارٹ ڈیٹ ٹو ٹوڈے آپ سپر کلک کریں گے تو وہ ریسیٹ ہو جائے گا تو بہرحال یہ اس کے یہاں تک آپشن ہے نیکسٹ میں ہم آپ کو پھر اگلے اس کے جو نیچے آپشن ہے اب یہ ہم ایڈ شیٹ کے اندر ہی ہیں اس پہ بھی لے کر دسکشن کریں گے اور یہ رائٹ ٹرائٹ پہ آپ کے آڈینس ڈیفنیشن ہے اس کا کیا فائدہ ہے کیا سلسلہ ہوتا ہے کیا ان کے ایڈوانٹیج ہوتے ہیں ڈیلی ریزلٹس اس سے کیا پتہ لگتا ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے سلام علیکم